نمشکار دوستو سواوت ہے آپ کا ہمارے چینل پر میں ہوں آپ کے ساتھ فرمان ترکی آج ہم بات کریں گے مولانا عرشد بدنی کے بیان کے بارے میں جس پہ کسارے انڈیا میں جدھر دیکھو اسی کی بات ہو رہی ہے جی ہاں دوستو مولانا عرشد مدینی نے کہا ہے کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ کانگریس کو تمیل لائڈو میں بجرنگ دل کو بین کر دینا چاہیے جی ہاں دوستو یہ جو وعدہ ہے یہ انہوں نے اپنے گوشڑا پتر میں کیا تھا کانگریس نے اپنے چناوی گوشڑا پتر میں کہا تھا کہ وہ بجرنگ دل اور پی ای ف آئی پاپلر فرنٹ آف انڈیا جیسے سنگڑھنوں کے خلاف کڑی کاربائی کرنے سے نہیں ہشکیں گے جی ہاں دوستو مسلمانوں کے سب سے بڑے دھارمنگ سنگڑھن جمعیت علمائے ہند کے پرموک مولانا عرشد مدینی نے کانگریس کو بجرنگ دل کے مدے پر گھیڑنے کی کوشش کی مولانا عرشد مدینی نے انڈی ٹی وی سے بنل سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے کانگریس بجرنگ دل کو بین کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کے بعد کانگریس کو مسلمانوں کا شمرتن ملا ایسے میں کانگریس کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا نہیں تو آگے آنے والے چناوی میں مسلمان کانگریس کا یقین نہیں کرے گا مولانا عرشد مدینی نے کہا کہ کانگریس بجرنگ دل کو بین کرے مسلمانوں نے کرناٹک میں کانگریز کو بورڈ دیا بجرنگ دل کو بین نہیں کیا تو مسلمان کانگریز پر یقین نہیں کریں گے میں نے اس مدد پر راہل گاندی کو پتر لکھا ہے کانگریز کو پاپس سے نہرو کی پارٹی بننا ہوگا کرناٹک کے نتیجے سامپردائی طاقتوں کے لیے ایک سبق ہے جی ہاں دوستو مسلمان نے کانگریز دوارہ اپنے چناوی گھوشلہ پتر میں کیے گئے بجرنگ دل پر پرتیون لگانے کے وعدے کا سمرتھن کیا تھا مسلمانوں نے کانگریز دوارہ اپنے چناوی گھوشلہ پتر میں کیے گئے بجرنگ دل پر پرتیون لگانے کے وعدے کا سمرتھن کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک ایسا قدم ہے جسے آدھر شروع سے ستر سال پہلے اٹھایا جانا تھا بتا دیں کہ کانگریز نے کرناٹک میں بھارتی جنتہ پارٹی بھاجپا کو ستہ سے ہٹا کر راججے میں بہمت حاصل کی پارٹی نے اپنے چناوی گھوشلہ پتر میں کہا تھا کہ وہ بجرنگ دل اور پاپلر فرنٹ آف انڈیا جیسے سنگڑھنوں جن پر سامپردائک سوہارد بگاننے کا آروپ لگایا گیا ہے کے خلاف کڑی کاربائی کرنے سے نہیں ہچکے گی اگر ضرورت پڑی تو پرتیون بھی لگایا جا سکتا ہے اسی پر مولانا نے کانگریز کو ان کا بادہ یاد دلایا اور کہا کہ اب سمیں آ گیا ہے کہ بجرنگ دل کو بین کر دینا چاہیے یہ کام آج سے ستر سال پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا اب اس مددے پر سیاست گرما گئی ہے اور الگ الگ نیتاؤں کے بیان آ رہے ہیں اسی میں بہت سے نیتاؤں کے بیان آئے ہیں کسی نے اس کو بڑھ بولاپن بتایا تو کسی نے اس کو گیر جروری بیان بتایا اب آپ خود دیکھئے گا کہ کس طرحی سے اس بیان ہے مولانا کا اس پر کس طرح کے بیان آتے ہیں اور کس طرح سے اس ایک بیان پر انڈیا کی جو بھارت کی سیاست ہے وہ اس کے چاروں اور گھومتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور آپ خود دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس پر پولٹکس ہوگی اور کتنی زیادہ پولٹکس ہوگی آپ خود دیکھنا اس پر کتنی زیادہ پولٹکس ہوگی اسی پر راج نیتی کرنی ہے ہندو مسلمان ہندو مسلمان مندر مسجد مندر مسجد یا پھر انڈیا پاکستان ان کا جو سب سے لاسٹ میں مددہ ہوتا ہے وہ انڈیا پاکستان ہی ہوتا ہے تو بس ان کا تو یہی ایک ان کی جو پوری راج نیتی ہے وہ اسی کے اردگرد گھومتی ہے وہ صرف ہندو مسلم مندر مسجد اور انڈیا پاکستان بس یہ تین چیزیں ہیں اس کے الگ ان کی راج نیتی جاتی ہی نہیں ہیں وہ تو اس طرح کے بیانوں کو ڈھونڈتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طریقے کے بیان آئیں جس سے کہ ہم کو پولٹکس کرنے کا موقع ملے باقی تو میں ہوں آپ کا دوست فرمان ترکی اگر ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا تھینک یو دنیواد